پاکستان میں تین ایسی خبریں آئیں ایک دن میں تین خبریں ایسی آئیں کہ رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے یہ کتنے شرمناک لوگ ہو گئے ہیں ہم لوگ تو آج یہ ایک اور واقعہ سامنے آگیا ہے فیصلہ باد کے اندر اب مجھے میں کام پر گیا ہوں کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے اور کس حال پہ ہم نے اس کو پچا دیا آپ تو لگتا ہے کہ شاید سب کے سب مر چکے ہیں کم از کم انسانیت تو مر چکی ہے ہمارے اندر سے کہ عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو آپ تشدد کا رشانہ بنائیں ان کی ویڈیو بنائیں اور پھر تماشا دیکھا جائے اور اس کی ویڈیو بنا کے آہ وائرل کی جائے اس سے پھر ان تحفظ کرنے والے ادارے میں تو کہتا ہوں ان سب کے اوپر طف ہے ان کو ڈوک کے مر جانا چاہیے ساروں کو آج میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ابھی تو سانیہ سیالکورٹ کی جو ہے نا وہ گردش نہیں بیٹھی وہ وہی اس کی باتیں چل رہی ہیں ہر ایک اس کی باتیں کر آج اس کی مہیت گئی تھی اس بچارے کی اکل اور تو ابھی تو اس کے پر ہی بات ہو رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کو یہ تبدیلی کس طرح سے لے کر بیٹھ گئی ہے کہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں اب سب سے پہلے میں کہتا ہوں ملر ٹاؤن فیصلہ باد کی کہانی ملر ٹاؤن فیصلہ باد میں کیا ہوا کہ چار بچیاں چار لڑکیاں چار ہوا کی بیٹیاں وہ وہاں پہ یہ کاغذ شننے کا کام کرتی ہیں یعنی محنت مزدوری کرتی ہیں عزت سے اپنی روٹی کماتی ہیں وہ بھیک نہیں مانگتی وہ چوری نہیں کرتی وہ عزت سے اپنا کام کرتی ہیں اور ان کے ساتھ آج کیا ہوا کہ ایک دکان کے اندر سٹور کے اندر گئیں دوپہر کو پانی لیں تھنڈا پانی پینے تو وہاں پہ سٹور کے مالک نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کو قید کر لی اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ان کو برہنہ کر کے ان کے کپڑے اتار کے ان کی ویڈیوز بنائی اس کے بعد ان کو باہر نکالا اور ان کے پر چوری کا الزام لگا دیا اور اس کے بعد ان کو برہنہ حالت میں ان کو پھرانے شروع کر دیا لوگوں کے درمیان اور کوئی ایک مرد کا بچہ نہیں آیا کوئی اس ملک میں پورے پنجاب میں فیصلہ باد میں کوئی تارزن نہیں پیدا ہوا یا کوئی غیرت من نہیں پیدا ہوا کہ جس نے آکے کہا ہوتا کہ یار تم کتنے زلیل ہو گئے یہ ہماری ماں بہنیں ہماری بیٹی ہیں تم کیا کر رہے ہو ہر کب لیکن وہ سارے دیکھتے رہے ویڈیوز بنتی رہی ہیں ویڈیوز سوشل میڈیا پر بائرل ہو رہی ہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارا پولیس کا نظام ہمارا عدالت کا نظام ہمارا حکومت کے کام جو ہیں وہ سب اس کے بخی اور دھڑ چکے ہیں سب کو پتا ہے جب یہ جائیں گے عدالت میں تو وہاں سے بری ہو جانا ہے پھر ان کی مشکل ہے کیوں بری ہو جانا ہے اب یہ تو آپ دیکھیں کون ہے جس کو سزا ہو جیے اس ملک میں کتنے خواتین کے اس مدری کے واقعات ہوتے ہیں تو پرائیم نیسٹر روٹ کے کہہ رہتے ہیں دھٹائی کے ساتھ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب لڑکوں کو چاہیے کپڑے ہی صحیح پہنے ورنہ تو لوگ یہ کریں گے یہ مجھے بتائیں پرائیم نیسٹر ان کاغذ چننے والوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ سکرٹس پہنی ہوئے تھیں مینی سکرٹ پہنے ہوئے ٹینک ٹاپس پہنے ہوئے تھے کیا پہنے ہوئے تھا کہ جس سے کسی کی شہوت جاگ گئی اور انہوں نے الزام لگا کے وہ جج بھی بن گئے ایکزیکیوشنر بھی بن گئے اور اور سب کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جو عجوم تھا لوگوں کا وہ جمع رہا ویڈیوز بناتا رہا ویڈیوز پوسٹ کرتا رہا انجوائے کرتا رہا ہاتھ نہیں کسی نے روکا جی ابھی ہم سری لنکا والے واقعے کی جو ٹریجڈی ہے اس سے ابھی نکل نہیں پائے تھے تو آج یہ ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے فیصلہ باد کے اندر کہ خیواتین پہ چوری کا انظام ہے اور جس طریقے سے ان کو سٹرپ کیا گیا برنا کیا گیا ظلم و تشدد کیا گیا اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور وہ ویڈیو پھر پبلک کر دی گئیں اور جس طریقے جو اس میں سب سے زیادہ جو دردناک پہلو ہے انسان کو وہ مجھ سے نہیں دیکھی گئی پوری بھی آہ وہ ہے کہ ایک وہاں پہ دنیا ہے جو تماشا دیکھ رہی ہے تو وہ میں سمجھنے سے کیسے ہوں یہ کوئی صرف administrative انتظامی یا قانونی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے ملکل اف کورس قانونی تو اس کا جو ایکشن لیا جانا چاہیے وہ لیا آئی خوب افتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم کیا بنتے جا رہے ہیں اور یہ کوئی ایک دو دن میں نہیں ہوا یہ تواتر کے ساتھ ایسے واقعات بہت زیادہ ہونے لگ پڑے ہیں کہ ظلم تشدد کے واقعات ہوتے ہیں غیر انسانی واقعات ہوتے ہیں لوگوں کو آگ جلا کے مار دیا جاتا ہے ماب جسٹس ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ یہ اس طریقے سے یہ بہت زیادہ تواتر کے ساتھ واقع ہے یہ پہلا واقع نہیں ہے اور بھی خواسین کے ساتھ تشدد کے بڑے بے تاشک واقعات ہوتے ہیں کہ ابھی کہنے کو یونائٹیڈ نیشنز کا یومن رائٹس کا چپٹر آگیا ہے کہنے کو ہم سیولائزد ہو گئے ہیں کہنے کو ہم کمانین بن چکے ہیں اور اب کہنے کو ہم ٹرائبل سوسائٹی نے رہے بھی ہم ہم ہمارا کلیم ہے کہ ہم سیولائزد ہو رائٹی ہیں اور جب یہ واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے وہ ہے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو میرا بچپن گزرا میں سیونٹیز میں نے جو دیکھی ہیں جو ہے اور وہ کٹ آف ٹریٹ دیکھی ہے اس کے بعد سے بہتدریج ہم زبال پذیر ہیں معاشرتی طور پر ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے مجھے سیونٹیز تک یاد آئے کہ ہماری ماں بہنیں کھل عام کالجوں میں اسکولوں میں جو ہے سائیکلوں کے اوپر جاتی تھی ٹانگوں پہ جاتی تھی سینماوں میں جاتی تھی ہم واک کرتی تھی کبھی کسی کی جرت نہیں تھی کیونکہ ایک واشنٹی پرشور تھا وہ پولیس کی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا کہ پولیس والا آئے گا تو وہ ایکشن لے لے گا کسی کی جرت نہیں تھی کیونکہ عورتوں کے اور اس طرح کے واقعات کا تحفل جو ہے وہ معاشرہ کرتا تھا اور تاریخ کے اندر ہمیشہ معاشرے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کا صدب آپ کرتے ہیں کہ کوئی سوچا نہیں جا سکتا آپ دیکھیں نا سوسیالوجی کی اس میں دیکھیں تو وہ مختلف ہیں انہوں نے رکھا ہے کہ فوک ویز موریز قانون آتا ہے قانون کے بعد ایک کی جاتی ہے ٹیبو ٹیبو ہے جس کے اندر انسسٹ آتا ہے یہ ہے ٹیبو کہ عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو آپ تشدد کا رشانہ بنائیں ان کی ویڈیو بنائیں اور پھر تماشا دیکھا جائے اور اس کی ویڈیو بنا کے آہ وائرل کی جائے اس سے پھر محاشرہ ہل جاتا ہے بھر کیا کیا جائے what is wrong with our society ہمارے محاشرے میں کیا خرابی ہے اور کیوں اس طرح ہوتے جا رہے ہیں غیر انسانی وحشی اب ہوتے جا رہے ہیں اس پہ لارجر سوچ بچار کی ضرورت ہے آج آپ دعوے کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا ہے اور بھائی سب آپ چھوڑ چکے ہیں ہم آپ پچھلے دنوں ان کو چھوڑ بھی چکے ہیں بین بھی لیفٹ کر چکے ہیں وہاں پہ ہزاروں سینکرو ان کے ورکر بھی چکے آپ نے ان کو آ کے چھوڑا ہے ان کے ساتھ کمپرومیز بھی کی ہیں ڈیل بھی کی ہیں اور مہید خفیہ کر کے بیٹھ رہے ہیں آپ کس کو یہاں پہ بیٹھو بنا رہے ہیں آپ اس پہ آ کے پھر آج 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 میں اتنی بڑی حمات ہے ماشاء اللہ کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو مذہب کے نام پہ تشدد کیا تھا ایک ہفتہ پہلے سلنڈر کیا آپ تو آ کے آپ تمام لوگ انہیں کاروائی سے ڈرگ ہیں سارے آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاروائی کریں گے عوام کو یہ میسیج بڑا لوڈ کلیر چلا گیا کہ آٹھ دس ہزار بندہ کٹھا کرو ہم ماب کٹھا کرو ان کو چھتر مارو ریاست کو بھی مارو ریاست کی اداروں کو بھی مارو ان کے ملکے یہاں پہ جو ہاتھ میں چڑھتے کسی کو کوئی آکے کچھ نہیں کہے گا اور یہ کال میں سن رہا تھا ان کا ان کا حمد یرزا صاحب نے سنی کانسل اطاعت کے گو جن سربراہ کاش و باسی کے شو میں بڑی خوفناک بات کیا انہوں نے انہوں نے اگر جنب ابھی یہ جو ہے نا یہ سری لنکا والے ان کا ترائل تک آنے دیں عدال تمہیں آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگیں کٹھے ہو جائیں گے اور یہاں تشدد بھی ہو گا خون غراب بھی ہو گا بلڈ شاٹ بھی ہو گا اور دیکھتے ہیں کہ آنکھ ریاست کہیں سے روکے گی کیونکہ انہیں پتہ چال گیا ہے نا پورے لوگوں کو آٹھ دس ہزار بندہ ہو چھتر مارو ان کو اور پلیس کو مارو امران خان صاحب نے آج تو ان کو بلائے عدنان ملک کو بڑا اچھا کیا اگین ایک ایک ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا انڈیویجول کو وہ جو دس بارہ سپاہی مارے گئے ہیں بچارے وہاں پہ پلیس والے مارے گئے کسی ایک کے گھر کوئی وزیراعلا کیا ہے کوئی وزیراعظم گیا ہو بلوا لیا ہو کوئی وزیر کیا ہو کوئی ڈپٹی کمیشنر چلا گیا ہو کوئی کمیشنر چلا گیا ہو اور اور کوئی پھول پیش کر دیا ہوں بچوں کے سارے پہ کوئی ہاتھ انہوں نے رکھ دیا ہو آپ نے کوئی دیکھا کسی کو یہ پرویس کھٹا کا بیان آپ نے کالپرسن سن لیا ہے جی عامر صاحب یہ آگے بات کر رہے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں جب ملک کا یہاں ڈیفینس منسٹر جو ہے ہم وہ تشدد کو وہ ویلنس کو وہ جلانے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ کریں گے لاست بات آپ نے کہا کہ legislation ایک بڑا اچھا لاپاس ہوا ہوا یہاں پہ ہم اب یہ کرے گی کیا پولیس یہ کچھ دنوں بعد یہ انہی کے ساتھ ملے گی فیصل آباد پولیس ملے گی نہیں کرمنلز کے ساتھ ہم یہ آپ کی سارے کے سارا کیس خراب کرے گی اس کے بعد چھوٹے موٹے عدالتی عملے کے ساتھ مل ملا کے چھوٹے لیول پہ یہ ایو وغیرہ ان کمپنی یہ دیکھیں گے اس میں اور اور اس کے ساتھ سرکاری وکیل کو ملائیں گے یہ زمانتے لے کے بہروں کو پتہ اس کی سزا کیا ہے جو آج انہوں نے کیا ہے سزائے موت ہے یہ سزائے موت ہے اگر یہ پرسیکوشن کروا لیں اس کی سزا موت ہے جن لوگوں نے آج ان کو یہاں پہ ننگا کیا ہے نیکڈ کیا ہے برینہ کیا ہے اور ان کو مارا ہے یہ سزائے موت ہے اور لیسن کیا ہوتی ہے آپ عمل نہ کروا سکیں ملکہ وزیراعظم نہ کر رہا ہے ایک بزدار صاحب نہ کروا ہے اے جی نہ کروا ہے آپ کو تو آج ان پہ کاروائی کرنی چاہیے تھے فیصل آباد کی پولیس پہ اتنے بڑے واقعے کا کیسے آپ کے چوکی والوں نے انہوں نے بیٹھ کے کاروائی کرنے کے بجے صرف ہی کیسے کر لیے یہ ویڈیو سامنے نہ آتے ہیں معاملہ ٹھپ کیا تھا سارا ہم ساری باتیں ہیں جی میں نہیں چھوڑوں گا فیصل آباد والا آپ کو یاد ہوگا ساری صحیح وال کا واقعہ ہوا بلکل پوری فیملی اڑا کے راکھ دی میں قطر جاروں واپس آجوں نہیں چھوڑوں گا اس وقت بھی ایسی دعوے تھے ایسی دعوے ایک اور دعوے جنرل فرمایا جی خان صاحب نے کہ نہیں چھوڑوں گا بھائی صاحب آپ نے پچھلے دنوں بندے بھی چھوڑے ہیں آپ نے سلنڈر بھی کیا ہے آپ نے ڈیلز بھی کی ہیں مہدے بھی کی ہیں خفیہ بھی رکھا ہے اور سینٹر ایجاد چودری کو بھیج ہے کہ جہاں پھول پیش کریں چاہ کے ہمیں چار ووٹ مل جائیں مرنے والے کیونکہ آپ کے لوگ نہیں ہیں نا اور اللہ آپ کو محفوظ رکھے آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے کسی اور کے بچے ہیں ہم آپ کے بچوں تاکہ اگر تھوڑی سی بھی ہیٹ پہنچ تھی تو آپ کو اس کو میں دیکھتا کیسے ان کو چھوڑتے ہیں